اگر ہم ڈیفورٹ کر جاتے ہیں اس کا بدل پاکستان بینک ٹرپ سے کی ہو جاتا ہے سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا پاکستانی فوج جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈینیوکلرائز کرنے کی سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلر ڈیٹیرنٹ ہے جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے تین ایسے ہوں جو کہ آپ عام ان کے تھنگ ٹینکس ہندوستان کے تھنگ ٹینکس میں دیکھ لیں باہر جو سارے بلوچستان کو لیدہ کرنے کے پلانز ہیں ان کے پلان بنے ہوئے ہیں تو یہ اس بات اگر صحیح فیصلے پروگرام لے لیا جائے گا اگر دوسر فیصلے نہ ہوئے تو پاکستان کے تین ٹکڑے ہوں گے یہ سٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے اگر سٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو میں آپ کو ان رائٹنگ دیتا ہوں یہ بھی تباہ ہوں گے فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی کیونکہ ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے اور اگر ملک بینکرپٹ ہوتا ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اگر ہم ڈیفولٹ ہو جائیں ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دباہ دیجئے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے پاکستان کے تین ٹکڑے ہوں گے پاکستان بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے پاکستان بینکرپٹ ہونے والا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ادارہ سب سے بڑا ہٹ ہوگا وہ فوج ہوگی فوج بھی ختم ہو جائے گی اور پاکستان کے تین ٹکڑے ہوں گے یہ میں آپ کو ان ریٹن دے سکتا ہوں یہ میں آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں یہ کہنا ہے فارمر پرائم نیسٹر عمران خان کا سابق وزیراعظم عمران خان نے ٹیلیویزن پروگرام میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ باتیں کی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صحیح فیصلے نہ کیے گئے تو پاکستان کے تین ٹکڑے ہوں گے یہ عمران خان کی ایک دھمکی ہے یہ عمران خان اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اقتدار سے باہر ہو چکے ہیں کیونکہ اب وہ پرائم نیسٹر نہیں ہیں اس وجہ سے وہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ اگر ان کو واپس نہ لیا گیا اگر ان کو اقتدار نہ دیا گیا تو وہ پاکستان کے ٹکڑے کر دیں گے کیا یہ ایک دھمکی ہے کیونکہ اس وقت عمران خان پر یہ تنقید کی جارہی ان کو یہ کرٹیسائز کیا جارہا ہے کہ انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں سے اترے چند دن ہوئے اور کیا ان چند مہینوں سے پہلے جب وہ اقتدار میں تھے جب وہ پرائی منسٹر تھے تو یہ سب باتیں نہیں تھیں کیا اس وقت ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان کے ٹوٹنے کا کیا جب وہ پرائی منسٹر تھے تو پاکستان کے تین ٹکڑے ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان کی فوج کو کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی درست فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کے اقتدار سے باہر جاتے ہی یہ تمام خطرات آئے ہیں اور اگر یہ خطرات اس سے پہلے بھی تھے تو انہوں نے ایز ای پرائم منسٹر یہ تمام باتیں کبھی کیوں نہیں کی وہ پرائم منسٹر شپ سے اپنی پریمیر شپ سے علیدہ ہونے کے بعد یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو ان کی یہ باتیں بتائی دیتی ہوں انہوں نے کیا کیا گفتگو کی ہے اس میں بہت ہی alarمنگ گفتگو ہے اور اس کے کئی انگل سے گفتگو کی جا سکتی ہے ایک اس پرسپیکٹیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ کیا پاکستان کو ایسے خطرات لاکھ ہیں اور کیا عمران خان جو یہ بات کر رہے ہیں وہ اس بینا پر کر رہے ہیں کہ ان کو خود کو خطرہ ہے اور اب اقتدار میں آنا چاہتے ہیں یا وہ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ دنیا کی اسٹابلشمنٹ سے کچھ اور کنٹریز جو ہیں ان کی طرف سے پاکستان کو یہ خطرہ ہے ان کا اس وقت یہ کہنا اگر وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے کہتے تو یہ بات کی جا سکتی تھی کہ انہیں پاکستان کی فکر ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں لیکن ان کا اس وقت یہ بات کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اس وقت دھمکی دے رہے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بہت ساری لڑائیاں چل رہی ہیں ایک جنگ جاری ہے جس میں حکومت بھی شامل ہے جس میں اسٹابلشمنٹ بھی ہے جس میں فوج کو بھی ملوث کیا جاتا ہے جس میں عمران خان ہے جس میں اس کے مخالفین ہیں اس سب میں جو بات اس وقت اس انٹرویو کو لے کر کہی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان نے ہی ایک دھمکی دی ہے کہ ان کو واپس لیا جائے وہ جو درست فیصلے کی بات کر رہے ہیں وہ درست فیصلے ہی ہیں کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے نیوٹرل تو جانور ہوتا کیونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں انہوں نے بم گرانے کی بھی بات کی پاکستان پر اس سے تو اچھا بم گرا دیا جائے ان کے اپنے پارلیمنٹرینز نے پھٹ جانے کی جب پارلیمنٹ کے اندر جا کے بات کی ان کی طرف سے اور ان کے لوگوں کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی نہیں جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں عمران خان کا ہو سکتا ہے کہ یہ آخری انٹرویو ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ انٹرویو نہ دے یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ عمران خان کا یہ آخری انٹرویو ہوگا لیکن یہ میرا تجزیہ غلط اس بنا پر ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اگر کسی پولیٹیشن نے ایسی کوئی بات کی ہوتی تو وہ یا تو جیل کے اندر ہوتا یا پھر وہ دنیا میں نہیں ہوتا اور یا پھر وہ ملک سے باہر ہوتا ایک شخصیت جس کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور تھمکیاں دی وہ الطاہ حسین کا نام لیا جاتا ہے وہ کہاں ہیں اس وقت وہ ملک کے اندر نہیں ہیں وہ کافی عرصے سے ٹیلیویجن پر بھی بین تھے ان کا نام تک نہیں لیا جاتا تھا ان کے بارے میں یہ ہدایات تھیں ٹی وی کو کہ آپ نے جب الطاہ حسین کی بات کرنی ہے تو بانی ایم کیو ایم کہنا ہے ہم خود یہ نام لے کر کہتے رہے ہیں ہمیں الطاہ حسین کہنے کی اجازت نہیں تھی بانی ایم کیو ایم کہا جاتا تھا اب تھوڑا بہت وہ ہے کہ ہم لے لیتے ہیں نام یہ سب لوگ اگر یہ ہی پیرمیٹرز رہتے ہیں اور پاکستان کے توڑنے کی جو بات کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی دھمکی کا جو ایک اشارہ ملتا ہے تو پھر شاید یہ عمران خان کا آخری انٹرویو ہو لیکن دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جتنے لادنے ہیں اور ان کو جتنا زیادہ ایک حل کا ہاتھ اداروں سے لے کر عدالتوں سے لے کر اسٹیبلشمنٹ ہر کوئی رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو یہ بھی ممکن ہے بہت عد تک ممکن ہے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو اسٹیبلشمنٹ بھی تباہ ہوگی اور فوج بھی تباہ ہوگی پاکستان سے اس کا ایٹمی پروگرام لے لیا جائے گا اگر درست فیصلے نہ ہوئے تو پاکستان کے تین ٹکڑے ہوں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے اگر اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو میں آپ کو ان رائٹنگ دیتا ہوں یہ بھی تباہ ہوں گے فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی کیونکہ ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے اور اگر ملک بینکرپٹ ہوتا ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اگر ہم دیفولٹ ہو جائیں تو کدھر جائے گا پاکستان پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ دیکھ لیں جب سے یہ لوگ آئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے سٹاک مارکٹ گر رہی ہے دیفولٹ کی طرف جا رہا ہے یہ ان کا اشارہ ہے نئی حکومت کی طرف کی نئی حکومت جب سے آئی ہے تب سے یہ کچھ ہو رہا ہے تب سے پاکستان دیفولٹ بھی ہونے جا رہا ہے تب سے سٹاک مارکٹ گر رہی ہے تب سے ہی روپیہ گر رہا ہے اور ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا وہ فوج ہے جب فوج ہوگی تو اس کے بعد ہمارے سے کنفیشن لی جائے گی اور وہ کیا کنفیشن ہوگی جو یوکرین سے انہوں نے مانگ لی ہے اور ان کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ڈی نیوکلرائز پاکستان کو کرنے کی کوشش کی جائے گی سب سے بڑا مسئلہ ان کو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلئر پاور ہے جب وہ چلا گیا تو پھر کیا ہوگا میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے تین حصے ہوں گے پھر انہوں نے انڈیا کی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ تینک ٹینکس اٹھا کے دیکھ لیں تینک ٹینکس کیا بات کریں آپ انڈیا کے تینک ٹینکس کی دیکھ لیں مہا پر بولوچستان کو علیہدہ کرنے کی پلان بنائے جا رہے ہیں یہ پلان بنے ہوئے ہیں تو اس وقت اگر درست فیصلے نہیں کیے جائیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی جس میں انہوں نے کہنا تھا کہ سب ٹرائلز پر ہیں ہماری قوم تماشا دیکھ رہی ہے فوج بھی ٹرائل پر ہے میڈیا بھی ٹرائل پر ہے میڈیا کو دیکھ رہی ہے یہ قوم آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی کوری جو اوپر جا رہی ہے ریٹنگ آ رہی ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ چاہے vloggers ہوں یوٹیوب چینلز ہوں یا میڈیا ہو جو چینل مجھے سپورٹ کر رہا اس کی ریٹنگز دیکھیں کہاں پر جا رہی ہے بہت ہائی جا رہی ہے ان کا اشارہ کچھ لوگوں کی طرف تھا اور اس میں وہ یہ بتانا جا رہے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے یعنی اگر ان کی کچھ چینلز کی ریٹنگز کچھ یوٹیوب چینلز کی یا کچھ میڈیا چینلز کی ریٹنگز بہت ہائی جا رہی ہے کیونکہ وہ امران کی سپورٹ میں ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ امران حق پر ہیں اس کے علاوہ ان سے یہ بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بھی کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بیچ میں چھوڑ دی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ 9 اپریل کی رات کو کیا ہوا اور انہوں نے کہا کہ وہ رات ایک ایسی رات گنی جائے گی جس نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ ساری شام پھر انہوں نے کہا کہ میں چھوڑیں پھر کبھی بتاؤں گا کہ جس میں بڑا نقصان ہوا اور وہاں پر اس رات میں کیا کیا کچھ ہوا یہ بات انہوں نے نہیں بتائی پھر کبھی بتائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کچھ کتاب لکھیں یا جو بھی کریں ہو سکتا ہے کبھی ملک سے باہر جا کے وہ کوئی کتاب لکھنا شروع کر دیں یا کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر رہ کے بھی وہ کتاب لکھ سکتے ہیں ملک کے اندر رہ کے بھی وہ کتاب لکھ سکتا ہے ملک کے اندر رہے کے اندر رہم